بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو آج آپ کے لئے بہت شاندار چکن ٹکا رول پرانٹھا کی ریسپی لکھیں جس کو بنانا بہت حسان ہے اور بہت ہی ٹیسٹی بنتا ہے اگر آپ بھی اس طرح کے مزددار سا چکن ٹکا پرانٹھا بنانا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو آپ نے ذرا سب سکپ نہیں کرنا تو چلیں اپنی ریسپی کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو ادھر ہم نے لیا یہ دیکھیں تین سو گرام بون لیس چکن ہے ادھر کلسن کا پیسٹ ہاف ٹی سپون لال مرچ کا پورڈر اور ہاف ٹی سپون نمک ہاف ٹی سپون حلدی کا اس میں اڈ کر دیں گے اور ہاف ٹی سپون ہم اس میں اڈ کریں گرم سالہ اور ایک چمچ ہم اس میں ڈالیں گے سویا سوس اور دو چمچ ہم اس میں ڈالیں گے چلی سوس اس کے بعد ہم نے تین چمچ ہے دہیں کے اس میں اڈ کر دینے ہیں اور اس کو ہم نے اچھے طریقے سے جو مکس کر لینا ہے مکس کر لینے کے بعد ہم نے اس کو ہے جو ایک گھنٹے کے لیے میرینٹ کر کے رکھ دینا ہے تاکہ اس کے اندر ہے جو مسالے اچھے سے راچ جائیں اس کو ایک سے ڈیڑھ گھنٹہ اپنے لازم سٹے دینا ہے تو اس کے اوپر پلیٹ دے کے اس کو چھوڑ دیں گے اور ادھر ہم نے پرانٹھے کی ڈو تیار کر لینی ہے تو دو کپ ہم نے میدے ایڈ کر دینا ہے ایک بول میں اور 30프� نمک ایڈ کر کے اس کو ہم نے اچھے سے مکس کر لینا ہے اس کے بعد ہم نے میلٹ کیا اگیز 2 چمچ ہم نے ایڈ کرنا ہے اور اس کو پھر سے مکس کر لینا ہے اور مکس کر لینے کے بعد پھر ہم نے اس میں پانی ڈال کے اس کی ڈو تیار کر لینی ہے جیسے ہم آٹا گونتے ہیں اس طریقے سے ہم نے اس کی ڈو ہے جو تیار کر لینی ہے تو یہ دیکھیں اس کی ڈو ہم نے تیار کر لی ابھی ہم اس کے اوپر کوکنگ آئل لگا کے اس کو چھوڑ دیں گے تقریباً آدھا گھنٹے کے لئے تو ادھر ہم نے ہری چٹنی تیار کر لینی ہے جو پرانٹھے کے اوپر لگانی ہے تو پدینہ میں نے لیا ہے اور دنیا اور ہری مرچیں اور تھوڑا سا ہم نے لیا درگ تو اس کو ہم نے کوٹ لینا اچھے طریقے سے اس کے بعد ہم نے جو میری نیٹ کیا ہوا تھا چکن وہ ہم نے ایک پرائی پین میں تقریباً تھوڑا سا اوئل لینا ہے اس میں ہم نے اس کو ڈال دینا ہے ڈال کے ہم نے اس کو اچھے سے بون لینا ہے تقریباً سا سے آٹھ منٹ لگیں گے اور یہ دہی کا جو پانی ہے یہ ہم نے ڈرائے کر لینا ہے اس کے بعد ہم نے اس کے اوپر ہے جو ڈکندے کے اس کو چھوڑ دینا ہے ہلکی آنچ پر سا سے آٹھ منٹ کے لیے دیکھیں ماشاءاللہ سا سے آٹھ منٹ گزر چکے ہیں اب تو چکن ہے جو ہمارا اچھے سے ریڈی ہو چکا ہے اس کا گی بھی آپ کو نظر آ رہا ہے اوپر آ چکا ہے ابھی ہم نے اس کو بس مکس کرنا ہے اور اس کے بعد ہم نے ایک پائل پیپر لینا ہے اس کو ہم نے تھوڑا سا یہ دیکھیں کولی ٹیپ بنا کے اس میں رکھ دینا ہے درمیان میں اور اس کے اوپر ہم نے ایک کولا رکھ دینا ہے تو کولے کو آپ نے اچھے سے گرم کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے جو درمیان میں رکھ کے اس کے اوپر آپ نے تھوڑا سا کوکنگ آئل ایڈ کرنا ہے اس کے بعد ڈکن دے کے اس کو چھوڑ دینا ہے اور پھر ہم نے ایک سے دو منٹ بعد ہے اس کا ڈکن اٹھا لینا ہے کیونکہ دو ہاں ہے جو ختم ہو جائے گا تو اس میں بہت ہی اچھا فلیور آ جائے گا تو یہ دیکھیں ابھی ہم اس کا ڈکن اٹھا لیں گے اور کوئلے کو ہم نے اٹھا کے سائٹ پہ کر لینا ہے تو ادھر دو ہے جو ہماری اچھے سے سیٹ ہو چکے یہ تقریباً آدھا گھنٹہ اس کو گزر چکا ہے تو ابھی ہم نے اس کو یہ دیکھیں اس طریقے سے پیڑے بنا لینے ہیں اکول سیز کے ہم نے پیڑے کاٹ کے یہ دیکھیں شوری سے اس کو ہم نے پیڑے بنا لینے ہیں تو دوستو چینل پر نہیں ہوں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کریں اور دوستو ساتھ زیرہ زیرہ شیئر کریں کوئی بھی پیارا سا کمڑ کر دیں تو یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم نے سارے پیڑے ہے جو تیار کر لینے ہیں اس کے بعد ہم نے تھوڑا سا میدہ نیچے ڈسٹ کرنا ہے اور اس کو ہم نے بیل لینا ہے پیڑے کو ایک پیڑا لینا ہے اس کو ہم نے جیسے روٹی بیلتے ہیں اس طریقے سے بیل کے اس کے اوپر ہم نے میلٹ کیا ہوا گی لگا دینا ہے اور یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم نے اس کو فالڈ کر لینا ہے اور جیسے ہم گھر میں عام پرانٹھا بناتے ہیں اس طریقے سے ہم نے اس کا جو پرانٹھا تیار کر لینا ہے تو یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم نے اس کو گمانا ہے اور تھوڑا سا لمبا کر لینا ہے اس کے بعد ہم نے اس کو فورڈ کر کے اس کا پیڑا بنا لینا ہے تو یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم نے سارے پیڑے ہیں جو تیار کر لینا ہے اس کے بعد ہم نے ہے جو تھوڑا سا میدہ نیچے ڈسٹ کرنا ہے اور پھر سے ہم نے یہ دیکھیں اس طریقے سے بیل لینا ہے اس کو تو یہ لیں جی اس طریقے سے ہم نے سارے پرانٹھے جو تیار کر لینا ہے تو ابھی ہم اس کو طوے پہ ڈال کے اس کو سیٹ کر لیں گے اور اس کو ہم نے میڈیم آج پہ پکا لینا ہے تو یہاں پہ ہم نے اس کے اوپر گی لگا لینا ہے تو گی اسے پرانٹھے بہت ہی کریسپی بنتے ہیں تو اس لیے آپ نے کوکنگ آئل نہیں یوز کرنا ہے اس میں گی ہی یوز کرنا ہے تو دیکھیں ما شاء اللہ انس کی لوک دیکھیں تو ابھی ہم آپ کو اس کی فینل لوک دکھاتے ہیں تو ادھر ہم نے چٹنی ہے جو تیار کر لینا ہے ہر ہی چٹنی ہم نے دہیمی ایڈ کر کے اس کو مکس کر لینا ہے تو یہ ہم نے کیا کرنی ہے یہ میں آپ کو آگے جا کے بتاتا ہوں تو ابھی ہم اس کو مکس کر لیں گے اچھے طریقے سے اس کے بعد ہم نے یہ دیکھیں یہ پرانٹھا لینا ہے اور اس کے اوپر ہے جس کو اچھے سے لگا لینا ہے تو اچھے سے لگا لینا کے بعد پھر ہم نے جو ہے چٹن تیار کیا تھا یہ ہم نے اس کے اوپر لگا لینا ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے تو جب یہ چٹن لگا لیں گے اس کے بعد ہم نے اس کے اوپر کوئی بھی سلاد لگا سکتے ہیں بندگوبی خیرہ پیاز جو آپ کو پسند دو تو اس کے بعد ہم نے یہ دیکھیں کیچپ اس کے اوپر ڈال لی ہیں اور یہ ہے میرے پاس مایونیز اس کے اوپر مایونیز ڈال کے تو اس کو ہم نے فالڈ کر لینا ہے اور اسی طریقے سے ہم نے سارے پرانٹھے جو تیار کر لینا ہے دیکھیں ماشاءاللہ ان کی لک دیکھیں بہت ہی شاندار چکن ٹکا رول پرانٹھا ہمارے ربن کے ریڈی ہیں اگر آپ کو یہ پسند آئے تو اس کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اسی کے ساتھ حسان علی کو دے اجازت دعاوں میں یہاں رکھیں گے دیر سارا پیار اللہ حافظ